محبوب آپ کے قدموں میں اگر یہ سب عزمانے کے باوجود آپ ناکام رہے آئیں ایک طریقہ ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں بکرے کے گوشت کو سنڈے والے دن اچھی طرح ساف کر لیں and make sure you have all these things ready گوشت کو بوائل کرنا مت بھولیے گا اور ساسا جنجر اور گارلک پیسٹ اور رائس کو بھی تیار کر لیں گوشت اور یخنی کو کچھ دیر کے لیے لیدہ کر دیں کچھ دیر کی دوری سے محبت بھی بڑھتی ہے اور ذائقہ بھی اور انتظار وہ تو پہلی شرط ہے ایک اور ضروری بات یہ سب عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اس سے زیادہ اثر ہوگا یہ نمک اور مرچیں حسب محبت شامل کرنی ہے اور رائس کو اچھے سے صاف اور دھولی جئے گا بس کچھ ہی دیر میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں چاول، یخنی، گوشت اور مسالہ جات کو ایک ساتھ کیت کر دیں allow them to be alone for 15 minutes without any disturbance there you go your trap is ready بس ایک دفعہ محبوب کو آپ یہ کھلا دیں محبوب قدموں میں کیا خیر چھوڑیں یہ باتیں